موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سنبروی میں آپ کی خدمت میں ہر روز ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں آج ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اکثر خواتین بھی پوچھتی ہیں نوجوان دوست پوچھتے ہیں کہ حکیم صاحب جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جسم کو سیڈول بنانے کے لیے کوئی بہترین نسخہ بتا دیں یا پھر اگر آپ مریل سے ہیں آپ کے جسمیں انسانی کے ڈانچے پر گوشت کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ابھی سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پوچھ کے گال جو ہیں وہ بھر جائیں آپ کے چہرے پر آپ کے لبوں پر لالی آ جائے تو ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ خوراک کے نام پر کوک بیتے ہیں پیپسی سٹنگ بیتے ہیں یا پھر لیز پاپر سمو سے اس طرح کی اشیاء کھاتے ہیں تو میرے بھائیو پھر کہتے ہیں کہ ہم موٹے کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہمارا جسم سیڈول کیوں نہیں ہو رہا ہمارے اندر وہ طاقت کیوں نہیں آ رہی ہیں تو میرے بھائیو پہلے اپنی خوراک کو ٹھیک کیجئے گا یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں سمو سے پکوڑے لیز پاپر سٹنگ پیپسی کو اس کے ساتھ جو ہے خون جل جاتا ہے میرے بھائیو اگر آپ خوراک کھانا چاہتے ہیں تو پھر جیسے ہم کہیں گے اس پر عمل آپ نے ضرور کرنا ہوگا جس کے استعمال پر جس کے عمل پر آپ کا جسم جو ہے بوٹا تازہ ہوتا چلا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بدن انسانی کے اندر خون کی وافر مقدار پیدا ہو جائے گی تو میرے بھائیو آپ کا چہرہ جو ہے جو دیکھے گا اس کی نظر ہی ٹھہر جائے گی آپ کا چہرہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہو جائے گا تو میرے بھائیو اور میری بہنوں اگر آپ اپنی خوراک کو اچھا نہیں کریں گے تو آپ کے چہرے پر مکیل محاسے پھر دھدری جمبل اس طرح کی جلدی امراض آپ کو پیدا ہو جائے گی تو میرے بھائیو یہاں تک کہ اگر آپ نے اپنی خوراک کو اچھا نہ دیا تو پھر آپ کا چو سے عام کی طرح آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہی نظر آئے گا تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے خوش نمال نظر آئے تو میرے بھائیو غصہ مت کیجئے گا اپنی خوراک کو اچھی طرح اچھی سے اچھی خوراک کا استعمال کریں یہ بزاری جو خوراکیں ہیں اس کا استعمال انتہائی کم کر دیں یہاں تک کہ چھوڑ دیں پھرود کا استعمال کریں تو میرے بھائیو جیسے بات ذہن نشین کر لیں کہ آج کے لوگ جو ہیں اکثر لوگ بھکی کھاتے ہیں موٹا ہونے کے لیے یا پھر ٹیبلٹ کھاتے ہیں کیپسول کھاتے ہیں تو میرے بھائیو صرف اور صرف تیسی عدویات کھائیے گا اگر آپ کو کمزوری ہے لاغری ہے تو پھر آپ کو ہم ایسی خوراک بتائیں گے جو آپ نے کھانی ہے اس کے استعمال سے آپ کا چہرہ پشنما ہو جائے گا آپ کا جسم سڑول ہو جائے گا جو خواتین کہتی ہیں کہ ہماری جو بریسٹ ہیں ہمارے جو چیسٹ ہیں وہ انتہائی ناکس ہیں کمزور ہیں تو میری بہنوں آپ نے اس نشخے کو استعمال کرنا ہے ہمارے گریلو نشخے کا استعمال کرنا ہے تو دیکھیں گے چاند ہی دنوں میں آپ کا جسم اتنا زبردست ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے جسم پر ناز آئے گا تو وہ آپ نے کھانا کیسے ہے استعمال کیسے کرنا ہے بدن کو طاقتور کیسے بنانا ہے اور اپنے جسم کو موٹا طاقت کیسے بنانا ہے تو اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندھوی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا پٹن بھی تباہ دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھوری ملتا رہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں کوئی آپ میں سے کوئی ایسا افراد ہے جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے ہمارے دوا خانہ پر آنا چاہتا ہے یا پھر اپنی مکمل باڈی کا ریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے یا چیک اپ کروانا چاہتا ہے یا مشورے کے لئے آنا چاہتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے دوا خانہ پر کیو بلاک مادر ٹون لہور میں تشریف لائیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے منڈی سے کچھے کیلے لینے ہیں کچھے کیلے لینے ہیں دیسی گی میں ان کا سالن بنا کر فرائی کر کے اس کا جیسے آلوم و پٹاٹو کا سالن بناتے ہیں یا پھر کسی بھی سبزی کا سالن بناتے ہیں اسی طریقے سے کچھے کیلے آپ نے تیار کرنے ہیں دیسی گی میں آپ نے روزانہ کھانے ہیں اور ساتھ روزانہ جو ہے چھے انڈے ان کی سفیدی جو صرف وہ آپ نے ساتھ کھانے ہی ہے صرف چند ہفتے آپ کھا لیں آپ کا جسم جو ہے طاقتوار ہو جائے گا آپ کے جسم کے اوپر جو ہے گوشت چڑھنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ جو ہے آپ نے ایک لیٹر تک آدھا لیٹر سے لے کر ایک لیٹر تک جتنا آپ پی سکتے ہیں جتنا آپ نوش کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں دودھ کا استعمال کریں دودھ کے ساتھ ساتھ کھیر کا بھی استعمال کریں تو میرے بھائیوں چاول سابودانہ کی کھیر بھی بنی ہوئی استعمال کریں اُبلا ہوا گوشت روزانہ ایک پاؤ کھا لیں چاہے بکرے کا کھائیں یا پھر بینس کا کھائیں یا مرگی کا کھائیں کھائیں ضرور جو آپ کو مل جائے اگر آپ یہ بھی نہیں کھا سکتے تو پھر بڑے جانور کا جو سرہ ہوتا ہے وہ آپ کو سستہ تری مل جائے گا دو ڈائی سو روپے کلو مل جائے گا آپ اس کو بنا کر لگانا کھائیں تو میرے بھائیوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو صرف اور صرف خوراک کے بارے میں بتایا ہے میرے بھائیوں اگر آپ اپنا یہ وزن بڑھانا چاہتے ہیں آپ موٹا ہونا چاہتے ہیں دھولہ پان سے نکل کر اپنے اندر طاقت والا جسم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اس نشخے کو ضرور عزمائیں شرط یہ ہے کہ آپ کا میدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی مرض کے مطابق آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کی کوئی ایسی مرض تو نہیں ہے تو ابھی سے ہمارے ورس اپ نمبر پر میسج کیجئے گا ہم آپ کو سوالی آپ ایک میسج دیں گے آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں ہم آپ کی کریں گے باڈی کی مرض کی تشخیص اگر آپ کی باڈی کی اندر کوئی بھی مرض ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کے گھر بیٹھے ہوئے بتائیں تو میرے بھائیوں ہم چیلنج سے کہتے ہیں آپ نے اگر آپ کا میدہ ٹھیک ہے آپ کا جھگر ٹھیک ہے اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ ہر صورت میں موٹے ہو جائیں گے ہر صورت میں آپ کا جسم زبردست ہو جائے گا اگر لڑکیاں ہیں نوجوان ہیں یا عورتیں ہیں بڑی عمر والی اکثر پوچھتی ہیں کہ حقیم صاحب ہمارا جو چیست ہے وہ باڑنی رہا ہے تو میرے بہنوں میرے کہنے پر بنانا کیلے کا سالن کا استعمال کریں اور اگر آپ کا میدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس سے پہلے اپنے میدے کے بارے میں مکمل تشخیص کے لیے ہمارے مویل نمبر پر رابطہ کیجئے تو صرف پندرہ سے بیس دن ہمارا میدے کا علاج کروانے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کی چست کی گروت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی میرے باہیوں جو نوجوان مشتزانی کرتے ہیں حرام کاری کرتے ہیں اوراں فلمیں دیکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان سے پرہیز کریں سیکسی باتوں سے ایسے کوئی بھی فیل سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا یہ بات نوٹ کر لیں جن احباب کا میدہ کمزور ہوگا وہ روزانہ کیا کریں خودینے کا اور سونف کا کہوہ تین وقت پینے کا اپنے آپ کا عادی بنانے تھوڑا سا اپنے دینہ لو اور سونف کے دو چمچ لو ایک کپ پانی میں اُبالو ایک اس کو بالنے کے بعد ایک چمچ شیرک کا ڈالو اور اس کو نوش کھانو تو میرے بھائیوں اگر آپ کا میدہ کمزور ہے وہ بھی طاقتوار ہو جائے گا اگر آپ مزید اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں اگر آپ میدے کے مریض ہیں قبض کے مریض ہیں گیس کے مریض ہیں تو میرے بھائیوں ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ دھوشیں اپنی پہلے مرض کی تشخیص کروائیں پھر اپنا مکمل علاج کروائیں علاج کے بعد پھر آپ نے بنانے کا سالن کھانا ہے دو مہینے آپ کا آڑ سے داس کلو وزن بڑھ جائے گا اگر نوجوان لڑکیاں چاہتی ہیں خواتین چاہتی ہیں کہ آپ کا جو چیست ہے اس کی گروت نہیں ہو رہی تو ابھی سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو میوس نہیں کریں گے آج کی ویڈیو بس اتنی تھی میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارا چینل حکیم سندھ روی سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی تباہ دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوریدکیشن فوری ملتا رہے اللہ حافظ السلام علیکم